اسلام علیکم فرنس میں نام ہے محمد عبد اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹڈی پلینر یوٹیوب چینل تو آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر رہا ہوں ورڈپریس کے کوئیز نمبر فور کا سلوشن جو کہ میں بھی آپ کے سامنے ہی سول کروں گا تو چلیے بینہ ٹیمیسٹ کے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے مشکترک چھوٹی سٹوکیسٹرک ہے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سٹڈی پلینر کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سے سبسکرائب کیجئے کیونکہ میں اس طرح سے ڈیجی سکیل کے اسائیمنٹ کے کوئیز گو ایرکا سلوشن اور ساتھ پہ ویڈیو کی اسائیمنٹ ان کے کوئیز گو ایرکا سلوشن لاتا رہتا ہوں تو چلیے اپنی ویڈیو ترہ بڑھتے ہیں اور آپ کے سامنے ہی کوئز کو سول کرتے ہیں تو کوئز کو سول کرنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے allow copy کے نام سے extension ہے جو وہ اپنے chrome browser میں ایڈ نہیں کی تو لازمی سے ایڈ کیجئے گا تو اس کو download کرنے کے لیے آپ نے simply google میں جانا ہے اور google پر جانے کے بعد یہاں پر آپ نے لکھنا ہے allow copy تو جیسی آپ allow copy لگ کر سچ کریں گے تو سب سے آنے والی پہلے والی ویب سائٹ آپ نے simply اسے open کرنا ہے open کرنے کے بعد جو پہلے ویب سائٹ آئے گا وہاں سے آپ نے جا کیسے install کر لنا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر میں allow remove کیونکہ میں نے already add کی ہوئی ہے تو آپ کا first time جب کریں گے تو یہاں پر install آئے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اس طرح سے install کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ کافی لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اس لئے میں نے آج آپ کو یہ بتا دیا اس کے بعد آپ نے جب اس active کرنا ہے تو یہ اس طرح سے black ہے تو simply آپ نے اس پر click کرنا ہے تو جیسی آپ اس پر click کریں گے تو یہ active ہو جائے گا یہاں سے اس طرح سے colorful ہوگا تو یہ active ہوگا اگر colorful نہیں ہوگا تو یہ active نہیں ہوگا تو چلیے اپنے quiz کو start کرتے تو simply اپنے quizzes پر click کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے simply start quiz پر یہاں پر take quiz پر click کرنا ہے ٹھیک ہے اور take quiz پر کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے start quiz پر click کرنا ہے تو پہلا question number one آ چکا ہے in which file would you add this line of code define wp allow multi site through to enable wordpress multi site ٹھیک ہے تو multi site کے لئے یہ والا code آپ نے کانس پر لکھنا ہے wp configure.hp wp active.ph wp setting wp load تو اس کا اگر wp configure.php اگر آپ یہ آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو simply آپ نے اس پر click select کرنا ہے اس پر ctrl c اور یہاں پر جانے کے بعد ctrl v paste کر کے اسے چیک کر ٹھیک ہے جیسے آپ انٹرل کریں گے تو آپ کے پاس کافی ساری اس طرح سے آ جائیں گے تو یہاں پر آپ نے کافی ساری website آئیں گے آپ نے اس پر open کر کے دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس کا آنسر مل جائے گا جو کہ میں نے already آپ کو بتا دیا ہے ٹھیک ہے اس پر آپ نے simply click کرنا ہے اسے save and move to next option اس طرح سے question number 2 ہوا چکا ہے the content we upload our first on our post should be descriptive quantitative qualitative informative the content we upload on our post should be کیا ہونے چاہیے descriptive ہونے چاہیے quantitative ہونے چاہیے quality ہوتا ہے informative informative تو اس کے qualitative بھی ہونا چاہیے اور informative یہ بھی دونوں اچھے لگ رہے ہیں تو آپ نے تو میں تو کہوں گا کہ informative ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ میں لگاؤں گا اس کے بعد میں کروں گا اسے save and move to next option اس طرح سے question number 3 آ چکا ہے dv is a page builder plugin language theme تو ڈی وی ایز آپ تھی جیسا کہ آپ کو پھلے کہ ڈی وی جو ہے وہ ایک تھیب ہے ٹھیک ہے اگر آپ اسے چیک کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی آپ نے اسے کنٹرول سی کپی کنٹرول اے کنٹرول بی انٹر ٹھیک ہے تو یہ آگا ہے ڈی وی اس دا انلیمٹی وارڈپریس تھیم ایڈ ویجول پیج ایڈیٹر ٹھیک ہے تو یہ تھیم ہے ٹھیک ہے پیج بلڈر پر آپ نے نہیں لگا نا اس پر ہم کریں گے save and move to next option اس کے بعد question number 4 آ چکا ہے which of the following is a local consumer plate for all kind of e-commerce things کو کون سا local consumer plate for all kind of e-commerce things telemart local ہے ebay aliexpress amazon telemart is a local e-commerce thing کے لئے ٹھیک ہے local ہے telemart اسے ہم کریں گے save and move to next option اور اس کے بعد question number 5 آ چکا ہے what is the flat sum in wordpress flat sum in wordpress میں کیا ہوتا ہے plug-in theme wedded store flat sum in wordpress plug-in theme wedded store تو اس کا آ جائے گا flat sum تو اسے بھی ہم check کر لیتے ہیں control c control a control v enter تو flat sum is a most used and trusted theme for any kind of woocomers project ٹھیک ہے تو ہمیں پتہ لیکھ جگہ ہے is a theme ٹھیک ہے is a theme تو یہ ایک theme ہے ٹھیک ہے اسے ہم نے لگا اسے ہم کریں گے save and move to next option اس کے بعد question number 6 آ چکا ہے the first and important process for creating website which you want to sell is to find a perfect niche to sell create content of the website choose keyword of the for website find tools the first and important process for creating a website which you want to sell is to create content of the website choose keyword word for website find a project niche find tool تو اس کا ہے کہ choose keyword for website website کے لئے keyword چوز کون سا کرنا ہے یہ آئے گا سے ہم کریں گے save and move to next option اور اس طرح سے question number 7 آ چکا ہے which of the following is like the woocommerce plugin which of the following is like the woocommerce plugin np.pf.wocommerce woocommerce like woocommerce like b bodypress تو ان میں سے کون سا plugin ہے جو کہ woocommerce plugin کو like کرتا ہے تو wp crowdfunding wp like ہے تو اس کے لئے ہم control c کریں گے اس کے بعد یہاں پر ctrl a ctrl b enter دیکھ لگتے ہیں کیا آتا ہے تو مجھے تو پہلے والا لگ رہا ہے crowdfunding تو میں سمپلی یہی والی لگانے والا ہوں WP crowdfunding ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کریں گے save and move to next option تو اس کے بعد question number 8 آ چکا ہے a business model which enable a company to operate without maintenance inventory a business model which enable a company to operate without maintaining inventory owning a warehouse to store their product or even having to ship their product to their customer themselves is called drop shipping without maintaining the internet تو اس کا ہے گا drop shipping drop shipping میں تو آپ کو inventory کو inventory کو آپ کو store کرنا پتا ہے اور نہ اس کی maintenance کرنی پاتے ہیں تو یہ آئے گا drop shipping اسے ہم کریں گے save and move to next option تو question number 9 آ چکا ہے flat sum is a wordpress theme جو کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر آپ کو نہیں بتا تو سمپلی آپ نے control c سے search copy کرنا ہے control a control v سے paste اور اسے search کرنا ہے تو اسے theme review اسے theme تو یہ آئے گا theme اسے ہم جب پہلے بھی آ چکے سے ہم کریں گے save and move to next option تو اس کے بعد آ چکے ہے last اور final question question number 10 which plugin can be used to create a classified site using wordpress google ads ڈبلیو پی کلاسیفائیڈ ڈبلیو پی ایڈورٹائز ڈبلیو پی پوسٹ ایڈ which plugin can be used to create a classified site using wordpress تو اس کا اگر ڈبلیو پی کلاسیفائیڈ تو اسے ہم کریں گے save and move to next option تو finally ہمارے quiz ہو چکے ہیں complete تو اگر آپ کو اس میں کوئی مسئلہ یا problem آتی ہے تو آپ نے مجھے کمنٹ کرنا ہے اور آپ نے دوستان بھی لازمی شیئر کرنا ہے تاکہ وہ بھی اس quiz کو دیکھ کر اپنے quiz کو آسانک ساتھ سول کر سکیں تو آج کی ویڈیو میں بس اتنے ہی آج کے لیے اتنے ہی اللہ حافظ